اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ محترم جناب اکبر الدین ویسی صاحب خائد مخننہ اور اکن اسمبلی چندرائن گھٹا وہ بانی وہ چیئرمن سالہ رے ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ محترم جناب ڈاکٹر نور الدین ویسی صاحب ٹرسٹی سالہ رے ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ شہنشین بتشریف فرما موزز حاضرین اکرام بزرگانی ملت میرے نوجوان ساتھیوں پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے زدہ اور ماں اور بہنوں میں اپنی جانب سے جناب اکبر الدین ویسی صاحب کو اور تمام سالہ رے ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ٹرسٹیز کو ذمہ داروں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج حافظ باوان اگر میں ویسی سکول آف ایکسلنس کی گیارویں شاہ کا سنگ بنیاد آج رکھا گیا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ وطن عزیز میں مسلمانوں کو کوئی چیز اگر نیچے کھیشتی ہے اور ہم کو پسماندہ رکھتی ہے اور جس کی بنیاد پر مسلمانوں سے نائنصافی کی جاتی ہے ہم کو ہمارے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کی ایک سیاسی آزاد خیادت نہیں ہے اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان تعلیم سے بہت دور ہیں اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ خود حکومت ہند کے آداد و سمار یہ بتاتے ہیں کہ اگر اللیٹریسی اگر وطن عزیز میں سب سے زیادہ کسی میں ہے تو مسلمانوں میں ہیں خریف فٹی ٹو پوائنٹ ایٹ سیون پرسنٹ مسلمان وطن عزیز میں اللیٹریٹ ہیں اور اگر خواتین میں اگر آپ دیکھیں گے تمام ہمارے ہندو بھائیوں میں جین بھائیوں میں عیسائی ہیں سیکھ ہیں ان میں خواتین میں بھی سب سے کم جو نمبر آتا ہے وہ ہمارے خواتین کا آتا ہے اسی لئے بہت اہم کام ہے ان تعلیم اداروں کا خیام محمد لانا یقینا یہ نہ صرف حلق اسمبلی چندرائنگ گھٹا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ریاست کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ پورے ملک کو اس طرح کے تعلیم اداروں سے فائدہ پہنچے گا کیونکہ اگر وطن عزیز میں چودہ پرسنٹ یہ خریب مسلمانوں کی آبادی ہے اور اگر اس میں سے فارٹی ٹو پائنٹ ایٹ سیون پرسنٹ اگر ایلی ٹریٹس ہیں اور سو میں سے سفتین بچے ہائیر ایڈگیشن یا عالی تعلیم میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم کس طرح سے فرخہ پرستی کا مخابلہ کر سکیں گے کس طرح سے ہم ہندوستان کے آئین کو بچا سکیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تعلیم اداروں کو مضبوط کیا جائے اور اکبر الدین اویسی نے جو ایک مثال خائم کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وطن عزیز میں پورے ملک میں ایسا کوئی ملے ہوگا جس نے اپنی ذاتی صرفے سے اس طرح کے تعلیم ادار خائم کیا ہوں گے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جمہوریت جب الیکشن میں انتخابات محصہ لینے کا موقع آتا ہے میں تعجب کرتا ہوں خاص طور سے ہمارے حدراباد میں کہ منجلس کی مخالفت میں مخالفین اتنی دولت خرشتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ الیکشن کے وقت اتنی دولت کہاں سے آتی ہے اگر وہی دولت وہ عام دنوں میں کہ سکول خائم کرتے سکول کے ادارے خائم کرتے سکول کو چلاتے تو سمجھ میں آتا کہ ہاں انہوں نے یہ ایک تعمیری کام کیا ہے اور وہ الیکشن لننے کے لئے جاتے ہیں تو ان کو اوٹ مانگنے کا کسی حد تک حق بھی پہنچتا ہے مگر پہلی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنوبی ہند کی سیاست میں منلس اتحاد المسلمین نے ایک نیا سیاسی پیغام دیا اور اس کے لئے میں سلام کرتا ہوں اور خراج اقیدت پیش کرتا ہوں مروم قائد سالہ رمیلت کو جنہوں نے عوام کے درمیان میں رہ کر عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا ایک سیاسی خیادت کو مضبوط کیا اور مروم قائد نے تعلیمی داروں کو خیم کیا کیونکہ کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے نظر اٹھا کر کسی حد تک کہ ریلا میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر ایک مسلم جماعت ہے اور وہ تعلیم کے میدان میں بھی کام کر رہی ہے مگر ایک سیاسی جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مروم قائد نے جو کام کیا اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مندلس کی مخالفت میں اگر کوئی انگلی اٹھاتا بھی ہے تو وہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعلیم کے میدان میں مندلس اتحاد المسلمین اور مندلس اتحاد المسلمین کو رکنے سملی اکبر الدین ویسی نے کام نہیں کیا ان کی مخالفت اس بنیاد پر ہوتی ہے کس بنیاد پر ہوتی ہے کہ جذباتی تخاریر کرتے ہیں اور اس بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں کہ فلان جگہ پر کچرا نہیں اٹھا وہاں پر آج بھی پانی بہرا ہے یقیناً یہ مسائل ہیں مگر مندلس اتحاد المسلمین ان تمام بلدی برخی آبرسانی کے کام تو کرنا ہے یہ تو ایک رکن اسمبلی رکن بلدیا اور رکن پارلیمان کی ذمہ داری ہے مگر ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو عوام ہم کو اوٹ ڈالتی ہے دھوپ میں کھڑے ہو کر اور ہم کو ان عظیم عہدوں پر بٹھاتی ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج کیا ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج تعلیم کا مسئلہ ہے اور اگر ہم تعلیم کے میدان میں مندلس اور اکبر الدین ویسی سالہ ارمیلت ایڈوکیشنل ٹرس کو خائم کر کے کام کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت ہی اہم کام ہے یہ بنیادی کام ہے اور عوام بھی اس کام کو نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ اس کو محسوس بھی کرتی ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو مندلس کی مخالفت میں کوئی بیٹھ کر اپنا ویڈیو نکال تو سکتا ہے فیس بک پر لائیو آ کر مندلس کے ذمہ داروں کو گالی دے سکتا ہے مگر اللہ اس کے دل میں اس کو اتنی توفیق نہیں دیا کہ ایک دو کمرے کا سکول بنا کر غریبوں کے لئے کچھ فائدہ پہنچا سکے تو یہ کام مندلس اتحاد المسلمین کرتے آ رہی ہے یقینا ہم تمام اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو جائیں گے ہم تمام کوئی زمین کی غذا بننا ہے مگر دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو تعلیم کے میدان میں کام کی ہیں آج مرہوم خائد سالار ملت ہمارے درمیان میں نہیں ہے مگر اللہ جب تک دنیا کو خائم رکھے گا لوگ جب کبھی بھی اویسی ہاسپٹل کے سامنے سے گزریں گے تو اس کے دل اس کا زمین اس سے کہے گا کہ ہاں یہ امارت میرے اتحاد کی ایک نشانی ہے میری ایک سیاسی خیادت کی نشانی ہے اور میرے خائد مرہوم سالار ملت کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج انہوں نے ان غریب عوام کے لئے اس طرح کے تعلیم ادارے خائم کیے اور حدیث شریف بھی ہے کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا جو علم سے زندہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ہمارے درمیان میں امام آزم ابو حنیفہ ہیں نہ امام احمد بن حنبل ہیں نہ امام شافائی ہیں نہ امام مالک ہیں نہ جام نظامیہ کے بانی یا حیدر آباد یا ہندوستان کے بڑے بڑے دینی درزگاؤں کے بانی زندہ نہیں ہیں مگر وہ زندہ اس لئے ہیں کیونکہ انہوں نے علم کی شما کو روشن کیا تھا اور وہ علم جو انہوں نے اس کو روشن کیا تھا جس سے اللہ نے ان کا کام لیا دنیا صبح خیامت تک ان کو یاد رکھے گی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے اور یہ آپ کی جماعت ہے آپ ہی نے اس کو مضبوط کیا اور آپ ہی کی طاقت کی بنیاد پر آج آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ وطن عزیز کے کونے کونے میں مندلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو مندلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو ہم بلند کر رہے ہیں اور اللہ ہم کو کامیابیوں سے ہم کنار بھی کر رہا ہے تو اسی لئے آپ سے گزارش ہے کہ ان اداروں کو آپ مضبوط کرئے بلکہ میں تو جناب اکبر الدین اور اسی صاحب سے ایک گزارش بھی کروں گا کہ یہ کوویڈ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ ابھی جلدی جانے والا نہیں ہے جب تک کہ ویکسین نہیں آئے گی اور ویکسین آ بھی جائے گی تو پورے ملک کی آبادی خریب ایک سو بارہ کور کی ہے ایک سو بارہ کور لوگوں کو اس کا انجیکشن آ بھی گیا تو ایک سو بارہ کور سوئی بھی تیار ہونا اور پھر ایک سو بارہ کور لوگوں کے لئے انجیکشن رکھنے کی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے تو میں خاص طور سے سالہ رمیلت ایجوکیشنل ٹرس کے ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ یہ دیکھیں کہ کم سے کم دسویں جماعت کے لئے ایک آن لائن کلاسس کا آغاز کر دیں ایک آن لائن کورسس کا آغاز ہو جائے گا تو کم سے کم جو بچے اور بچیاں دسویں جماعت کی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے تعلیم سے کسی حد تک محروم نہیں رہیں گی کیونکہ حکومت تو میرے خیال سے شاید ایک مہنہ ادھر ادھر اسسی کے امتحان کو آگے بڑھا سکتی ہے اور اگر یہ سا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ آج کل ماشاءاللہ ہر گھر میں سیل فون ہے اور اگر سیل فون بچوں کے حوالے کر دیا گیا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن کلاسس سے جو گھر میں وحیات چیزیں سیل فون پر آپ دیکھتے ہیں کم سے کم وہ بچے جو ہے ان سیل فون پر آن لائن اپنی کلاسس دیکھ کر اپنے علم کے اس میں اضافہ کر سکیں گے اور دسویں جماعت کے لئے وہ تیاری بھی کر سکیں گے یقیناً یہ آسان کام نہیں ہے آن لائن کلاسس کو تیار کرنا اس کو پورا یا تو اس کا ویڈیو بننا پڑے گا یا پھر اس کا لائیو تیلی کاس کرنا پڑے گا مگر جب اتنا بڑا کام سالہ رمیلت ایڈوکیشنل ڈرس کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں اور میری گزارش بھی ہے کہ اس تعلق سے وہ ماہرین جو اس ماہرین سے گفتگو کریں اور اگر اس طرح کا کوئی سوفر بنا سکتے ہیں تو وہ بہت میرے خیال سے کارامت ثابت ہوگا کیونکہ ابھی اکبر الدین اویسی نے اپنی تخریر میں کہا کہ کرونا کی وجہ سے بہت سے سکول بند ہیں اور بہت سے بچے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جب دس اسکول کی عمارتیں جہاں پر تیار ہیں جہاں پر سکول میں سکول چل رہے ہیں تو ہم کو یہ ضروری ہے کہ جسمی جماعت کے لیے بھی ہم کو اس تعلق سے سوچنا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے آج جس اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا وہ ضرور اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا کرے گا کیونکہ یاد رکھئے جس انسائن کی نیت اچھی ہوتی ہے جس انسائن کی نیت میں اقلاص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے اور یہی بات کو یاد رکھئے کہ نیتوں کو اچھا رکھئے اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے نیت میں یہ ہے کہ میں اتحاد کو کمزور کروں گا نیت اور سونچ میں اخلاص نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ کیسے ایک کھڑی امارت کو جو ایک اتحاد کی امارت ہے جس کو لوگوں نے اپنے آنسووں سے مضبوط کیا اس کو کیسے اس میں میں کمزور کر سکتا ہوں تو یقین جانئے یہ کبھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ میں ازما کر دیکھ لیا ہوں اپنی زندگی میں نامصائب حالات میں بھی ہم نے حصہ لیا اتخابات میں اور اللہ نے ہم کو غیب سے کامیابی دی جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ منلس اتحاد المسلمین کیا ایک امیلے ہے منلس کا کیا ہوگا مگر اللہ صالح رمیلت کی خبر کو نور سے بھر دے ہمارے خائد ہمیشہ ہم کو سکاتے رہے کہ اپنے ہونسلوں کو بلند رکھو اپنی نیت میں اخلاص رکھو اور محنت کرو اور اللہ کی ذات پر توقع کرو یاد رکھئے جو اللہ کی ذات پر توقع کرتا ہے جو ہر چیز کو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے بلکہ اللہ مشکلات میں بھی اللہ اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ہم تمام کو کوشش کرنا ہے جناب اکبر الدین ویسی صاحب کی صحت کے لیے دعا کریے یقیناً بحیثیت ایک ایک خاندان کے فرد کے بحیثیت ایک بھائی کے میں دیکھتا ہوں کہ کیسی ان کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے بہرحال جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں اللہ ان کو نہیں جان دیا اللہ ان کو صحت دیا مگر آج بھی ان کی صحت ان کا صحت نہیں دیتی بس ایک انسان کی ایک زد ہے اور ایک عظم ہے اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین ویسی کو آج بھی آپ کے درمیان میں رکھی ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کے حوصلے کو ان کے جذبے کو ان کے اخلاص کو اور ان کے جو خواب ہیں نہ صرف چندرہ ان گھٹا کی عوام کے لیے بلکہ ان کے جو خواب ہیں خوم اور ملت کے اتحاد اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام خوابوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو پورا کرے آپ جماعت کی طرف سے اور میں مبارک بات دیتا ہوں سالہ رمیلت اجوکیشتر ٹرس کے تمام ذمہ داروں کو اللہ ان کی خدمات کو اللہ خبول کرے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے اللہ ان کو آفیت عطا فرمائے اللہ ان کو اور دولت دے تاکہ وہ اس طرح کے تعلیمی داریں نہ صرف چندرہ ان گھٹا کی عوام کے لیے بلکہ پورے حیدر آباد تلنگانہ بلکہ اس سے باہر بھی ہو سکے تو اللہ یہ کام ان سے لے لے کیونکہ جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھیچ رہی ہے جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ غریبی اور مفلسی کا شکار بنا دیتی ہے جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتی ہے تو وہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں اسی لیے یاد رکھئے کہ چاہے آپ کسی جگہ پر ہوں آپ کو اپنی اولاد کو تعلیم دلانا ہے اگر کسی چیز کے لیے جہاد کرنے کا وقت اگر ہے تو جہاد کرو علم حاصل کرنے کے لیے جس دن آپ علم حاصل کر لوگے آپ کے بچے اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو پڑھائیے آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا برا ہے کتنا گندہ ہے کس طریقے سے جہز کی لانت کی وجہ سے آج گھروں میں مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھائیے آپ بچیوں کو خابل منائیے اور ان کو اتنا طاقتور بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقتور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نہ صرف ہمارے گھر کا بلکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ ایک باپ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے خوب خابل بنائیے اور مندلس کی نمائندگی پر سالہ رے ملد کی اور خواہ فکر ملد علیہ الرحمہ کی اس کوششوں کی بنیاد پر آج تلنگانہ میں چار پرسنٹ ڈیزرویشن ہے مسلمانوں کے لیے جو بی سی ای کے نام سے ہے تو اگر ہم باروین جماعت تک اچھا پڑھا لیتی ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کسی گورنمنٹ کے یا کسی کورس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ریزرویشن بھی ان کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی تعلیم مکمل بھی ہو سکتی عالی تعلیم کی ہیر ایڈیوکیشن کی یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا اب انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں کیونکہ ہمیشہ جناب اکبر الدین OAC کی تخریر کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے مگر میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے والے ہیں بلدی آگے ہمارا تو جاری ہے بیہار سے شروع ہوا تب چلے گا سلسلہ چندرائنگوٹا میں بھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ بہت بولنا ہے بہت بولنا ہے اور بولیں گے انشاءاللہ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں مگر یاد رکھئے کہ کوئی اگر آپ کو مشکل وقت میں نظر آتا ہے اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پہلا فون آپ کرتے ہیں کہاں ہیں رہے مندلس والے ہیں آنے ان کے جملے میں بھی کہاں ہیں کہاں ہیں رہے مندلس والے ہیں انہیں یہ نہیں بولتا انہوں کہاں ہیں انہوں کہاں ہیں کہاں ہیں رہے مندلس والے ہیں تو یہ ایک محبت کی نشانی ہے یہ ایک تڑپ کی نشانی ہے تو میں سلام کرتا ہوں الحمدللہ مندلس آپ کے درمیان میں ہے تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی جو لوگ مصیبت کے وقت نظر نہیں آئے اب ضرور الیکشن کے وقت نظر آئیں گے آئیں گے آنے دیجئے یہ عوام تائے کرے گی بیہار میں بھی بہت پکارے بہت پکارے بہت بولے بہت بولے اتنا بولے اتنا بولے کہ بی ٹیم ووٹ کاٹتے ہیں یہ کاٹتے ہیں فلا کاٹتے ہیں اللہ ان کو بتا دیا کہ کیا نتیجہ نکلا اور دیکھئے وہاں پر بھی ہمارا اخلاص تھا ہم تو تیار تھے کہ آؤ بات کرو مگر سب کو یہی تکلیف تھی کہ نہیں شیروانی سے نہیں بات کریں گے سب سے بات کریں گے تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نہیں بات کریں گے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے وہاں پر بھی عزت سے نواز دیا اب مجھے یقین ہے کہ جو سیاسی سفر کا آغاز فخر ملت اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا اور جس کو وسط اور طاقت سالہ رملت نے دی انشاءاللہ ہم اسی سفر پر کامزن ہیں ان کی زندگی ہمارے لئے ایک مشال راہ ہے ان کی زندگی اور مرہوم خائد کے ساتھ جو جتنے مرہوم خائدین ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مندلس اتحاد المسلمین یہ کام کر رہی ہے آپ ان تعلیمی داروں میں اس کی مدد کرئے اور مندلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی آپ نے ہمیشہ تاکی اتحاد کو اور مضبوط کرئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی